اسلام علیکم میں ہوں گلام علیکم میں ہوں نقصار حسن میں ہوں گللہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم تھنٹیک ریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میرے اس چینل پر سواکت ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھنٹیک ریکشن ویڈیوز تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیلی آفیس سے ہوں گے دعایا کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں جو ہی حانستے مسکراتے ہیں آج ہم اس ویڈیو پر ری ایکٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا ٹائٹل دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریکشن تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے دکشمیر فائل د اوفیشل ٹریلر تو یہ کشمیر کے بارے ویڈیو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا ریکشن کشمیر ٹریلر ہے تو دیکھتے ہیں کیا ویڈیو ہے موسیقی موسیقی شکری شکری ہو کشمیر حامر wanting جان پانچه تندر لکھا گیا وہ کشمیر حامر actu تو چانتا ہی کیا ہے کشمیر کے بارے میں کشمیر کے بارے میں کشمیر کے مسلے کا آگ رہاں Effective ہے کشمیر کشمیر کے مسلے کا ایک ہی حال الڈیہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالج ہے دیش کی تلدیر بہن پادل سکتا ہے جس کے پاس یہ دستلاقب پاور ہے پولٹیکل پاور پولٹیکس کا بس ایک ہیا بنارد مال موز کے در سے میں بھی کائر ملتا ہوں اور موز پر بھٹتا تم پر رہی پدمشری پجے ایسے ہی ملا پدمشری آپ کو سرکار نے خاموش رنے کے لیے دیا آزادی is a song of it's an anthem of free kashmir ساتھلے جنگر من افرادیا جب ماسوم گرکو گاڑی سے بات بان کر کسیٹا جائے کارون پر ریب چارجز لگائے جائیں گے یہ ستائے ہوئے لوگ گنزے مٹھائیں گے سا کشوری پندیتوں نہ تو کبھی کوئی بردوں میں ڈھائیں کیوں and we'll never allow你 to be an integral part of this country چاہے اس کے ніے this is the time کشمیر جانے کا محقہ ملے گا؟ اس کا محقہ ملے گا؟ موسیقی 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 تو اس میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں کچھ جو ہے چیزیں بتائی ہوئے ہیں تو ویڈیو تو آپ نے دیکھی کیا آپ فیل کر رہے ہیں اس بسی کلی جو مووی میں دکھا رہے تھے کہ پندیت مطلب ہندوستان اور یہ مطلب مسلمان بھی تھے اور ہندو پندیت بھی تھے اور وہ ہندو پندیت ہے وہ یہ دکھانے کو شکہ ہے کہ ہندو پندیت اور جو اپنے علاقے وہ انہوں نے واپس جا پائیں گے اور نہیں جا پائیں گے جب ہم نے ان کو گاری بے گھر کر بھی گیا بسیقی یہی بتا رہے تھے کہ وہ جو مسلمان ہیں جو وہاں پر کشمیر کے وہ ہندو پندیت ہیں ان کو انہوں نے بے گھر کر دیا اس کے ساتھ غلط کیا جیسے وہ ہمارے ہاں دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کشمیر میں جو مسلمانوں پر بڑا ظلم ستم ہو رہے ہیں اسی لئے انہوں نے یہ جو مووی بنائی اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ ہندو پندیت کو بڑا ظلم کے ساتھ غلط ستم کر رہے ہیں ان کو گھروں سے نکار رہے ہیں اور یہ سارا کوششو بتا رہے ہیں تو بیچ میں انہوں نے وہ جو الجہاد کا وہ نعرہ لگایا تھا وہ بھی انہوں نے زہر کرنے کی کوشش کی کہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ جو نعرہ لگاتے ہیں الجہاد الجہاد کشمیر میں یہ بھی انہوں نے زہر کرنا شروع کیا میں یہاں پر ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ریلیجن کے بارے میں یہ جو جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا جہادی الجہاد الجہاد یہ ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا بہت بڑا لفظ ہے میں یہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ جہاد ہمارے دین میں ہے اسلام میں لیکن میں یہ بات سمجھ رہا چاہتا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف ہے جہاد خلاف ہے رہزنی ڈکیٹی چوری نائنصافی بد امنی بد اخلاقی جتنے بھی جرائم ہے نا جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ہمارے دین میں جہاد کے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ جہاد کریں نائنصافی کے خلاف آپ جہاد کریں ظلم کے خلاف آپ جہاد کریں مطلب کہ ہر جو برائی ہے نا اس کے خلاف آپ جہاد کریں اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے نا اور کوئی سوسائیٹی میں جوہ زیادہ آن ہو چکا ہے وہاں پر شراب نوشی اور جوہ ختم کرنے کے لئے آپ جہاد کریں جہاں پر عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں وہ ظلم ختم کرنے کے لئے آپ جہاد کریں جہاں آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں کوئی بھی غلط کا جس کو ہر مذہب اسلامی جن کو ہر مذہب جو ہے نا وہ غلط تسلیم کرتا ہے ہمارا جو دین ہے وہ اس کے خلاف جہاد یہ جہاد لفظ میں آپ کو دیفنیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا کلیر کر جاتا تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی برائی ہے نا اس کو رکو تو آپ اس کو تھوڑا زنہ جو آپ کے اسلام کا جو دکھایا جاتا ہے نا ایک جو لوگوں بنا کر کہ یہ جہاد جو ہے یہ دہستگردی ہے یہ ایسا بلکل نہیں ہے میں یہ جو بھی وہ جو بھی غلط کام کرتا ہے کوئی دہستگردی کرتا ہے کس کو قتل کرتا ہے نہاق وہ اس کا پرسنل فعل ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام دنیا کا سب سے وہ دین ہے جو پیس کا عمل کا وہ عمل کا دائی ہے عمل کا دائی ہے وہ ظلم سہنے کا دین ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ آپ کسی کو نہ حق ماریں یا آپ کوئی کریں اور جہاد اکبر کے بارے میں یہ جو چیزیں ہیں نا کشمیر والی جب یہ پارٹیشن ہوئی تھی نا تو تب یہ کہا گیا تھا کہ آپ جہاں پر جس مذہب کی زیادہ اعتداد لوگوں کی ہوگی نا وہاں پر اسی کا مطلب کے ملک ہو جائے اگر جہاں پر ہندو زیادہ وہاں پر ہندستان بن جائے جہاں پر مسلمان زیادہ وہاں پر پاکستان بن جائے تو چونکہ کشمیر میں زیادہ مسلمان تھے سامنٹی نائنٹی پرسنٹ جو مسلمان تھے تو اس لیے وہاں پر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی مطلب ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کیا مسائل تھے مجھے اسکاریم علم تو یہ اب یہ چیزیں چاہ رہے ہیں کشمیر میں جو ہے نا ہمارا دو کامی نظریہ یہ ہی تھا نا مذہب بنی اسی وجہ سکتے ہیں کہ دو کامی نظریہ جہاں پر مسلمان اور یہ ہندو ہیں وہاں پس میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے نظریات لگ گئے اس مووی میں جو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے نا دو چیزیں وہ بھی فائنٹ ہے نا وہ یہ ہمارے اگر ہم کو ویڈیو ملاتے ہیں تو ہم یہ ہی کریں گے نا جو ہمیں میں باتیں کی کہ وہاں پر کشمیر میں مسلمان تھے انہوں نے وہ بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پر حدرستان چیزیں دو کسار بھائی وہ جو ویڈیو میں بتایا ہے نا پندر کو انہوں نے نکالا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو پھر ایسے بھی فوجی ہیں کہ وہ گھر میں گس جاتے ہیں اور ان کی عرطوں کو لے جاتے ہیں بچہ ہموں نے یہ بھی ہو سکتا ہے نا یہ بھی پیل ہو سکتا ہے وہاں پر یہ بھی پیل ہو سکتا ہے نا کہ کشمیری ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں کشمیری بھی ہوں جو پھٹتوں کے خلاف بھی مطلب کے اپنا ایک ایکشن کے طور پر آتے ہوں اور ان کے ساتھ کچھ بادہ خلاقی یا ان کے ساتھ کو جلم سیتے ہیں یہ بھی واقعہ تو ہو سکتے ہیں مینین فوجی کا کیا کام ہے کہ وہ گھر میں گزبا ہے اور آفتوں کے لئے گئے ہیں کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو کوئی بھی ہونا اس میں جو بھی بورا انسان ہے ہر طبقے کا ہر نسل کا ذات کا اس کو ہر بند ہی بورا کرتا ہے اس کو درشت گردی قرار دیا ہے ہم مسلمان ہیں اگر ہمارے مسلمان بھائی کو خلاف شرح یا کوئی بھی اخلاق عاد کے خلاف کرتا ہے ہم اس کو درشت گردی قرار دیا ہے اور اگر کوئی اندوستان کا بندہ ہے وہ بھی درشت گردی ہے یہ بات یہ گلیل ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ درشت گرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ باتیں جو مسپرسپشن ہوتی ہیں کریئر کی گئی ہوتی ہیں میڈیا کے دورے ہوتی ہے میڈیا جو بھائیتا ہے اس کو گلیل کرنا چاہیے مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کتنا مسلمان ہیں ہمارے پاکستان سے زیادہ انڈیا مسلمان ہیں وہاں پر کون سی تحصیل کرتی ہوتی ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تحصیل کرتی ہوتی ہے امر سے رہتے ہیں سارے کے رہتے ہیں یہاں پر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر سوسائٹی میں اچھے بلے لوگ ہوتے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی بلے لوگ ہیں جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں قطر کا تو ہمارے ہاں بھی کٹ رہے ہیں ہمارے دین میں بھی آگے کئی شاکھیں بنی ہوئے ہیں کوئی وہابی بنا ہوا ہے کوئی سونی بنا ہوا ہے کوئی شیعہ بنا ہوا ہے یہ جو ہوتی ہیں آگے جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے وہ اپنے مرضی سے اپنی جو چیزیں وہ کرتا ہے اس کا اس نے خود اس کو خمیادہ بھگ دنا پڑے گا لیکن جو ہمارا دین بتاتا ہے نا جو ہمارا اسلام ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ آپ نے یہ و پرائم نسٹر عمران خان صاحب کی یو انہوں میں تھی تقریر انہوں نے یہی کلیر کیا کہ جو آپ اسلاموفوبیا پھیلا رہے ہیں ہمارا جو مذہب ہے وہ تو پیس کے عداس دیتا ہے سب سے بڑا پلیٹ فارمر یو انہوں کا ادھر بھی انہوں نے یہی الفاظ کوڑ دیتا ہے اور اگر کشمیر میں کسی نے پندتوں کے ساتھ غلط کیا ہے یہ میں اس کو قدم کرتا ہوں نہیں کرنا چاہیے ہمارے دین میں ہر مذہب کو ہر مذہب کو اس کا عزار دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ اپنی جو جیتے ساری پوری کریں یہ ہمارے دین میں ہے کہ آپ دعوت دیں کہ صحیح دین کون سا ہے اور غلط دین کون سا ہے یہ تو ہے لیکن کسی کو زبردستگی مسلمان بنانا فورت پر یہ ہمارے دین میں نہیں ہے امارے دین اس کے اجازہ نہیں دیتا کہ آپ کسی کو زبردستگی آپ مسلمان بنائےے یہ نہیں دیتا کوئی بھی تو یہ ہی تیجئے مارے آج کی ویڈیو امید کرتے ہو کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند ہے کی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں کسی نئے ٹوپیک ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ